آٹھے کی قیمت کدھر لے گئے تو یہ جو چور ہیں اگر ان کو ایک دن بھی اور دیا تو یہ بیرونی ایجنڈے پہ چلتے ہوئے پاکستان کی جڑیں کھوکلی کر دیں گے پاکستان تباہ کر دیں گے میں یہاں کپتان کے سباہی کی حصیت سے مزورگرڈ میں کھڑا ہوں میرے ساتھ جوہدری افتخار صاحب ہیں میاہ اوزی ہیں ہمارے دوسرے ممبران رنہاوہ صاحب ہیں ہمارے وسیم قادر صاحب لاہور سے ہیں یہ تمام جو ہماری ٹیم ہیں یا عمر چیمہ صاحب ہیں یا قاسم صوری صاحب ہیں مزورگرڈ میں یہ تمام ٹیمیں جو موجود ہیں ہم اس تمام جال سازی کا مقابلہ کریں گے امراض خان کی ٹیم جٹ کے مقابلہ کرے گی اگر آپ نے دانگ لیگ کی تو ایک الیکشن کے ریزلٹس کو انیس سو کتر میں نہیں مانا گیا تھا پاکستان کو اس کا نقصان ہوا تھا ہم پاکستان جوڑنے والے ہیں ہم پاکستان کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں ایک پاکستان کی جماعت ہے وہ باقی جماعت جس کا نام پاکستان تحریکہ اقصاب ہے باقی سب ریجنل جماعتیں ہیں یہ ایکس وائی زین فارمولا مت چلائیے اس کے اوپر کام نہیں ہونا آپ نے جس طریقے سے یہاں پر فورسز تو لگی ہوئی ہیں یا ریجل بھی لگی ہے پولیس بھی لگی ہے اس کے باوجود ہمارے ایجنٹس کو باہر نکالا جا رہا ہے تو کیا فائدہ اس فورس کو لگانے کا اگر ہمارے ایجنٹس کو بھی باہر نکال رہا ہے اس لیے میری آپ سے دوبارہ گزارش ہے اس رستے پہ من چلیے اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا اور پاکستان کا نقصان امت مسلمہ کا نقصان ہے پاکستان پوئے عالم اسلام کا قلعہ ہے اور فورٹی فائی وہ ہوتا ہے جو جب ریزلٹ دینے کے ٹائم پہ سائن کر کے پولنگ ایجنٹ کو دیا جاتا ہے تو فورٹی سکس جب تک صحیح طریقے سے فل نہ کیا ہو تو فورٹی فائی کا پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے تو ان دونوں حلقوں میں کئی جگوں کے اوپر یاسر جتوئی کے حلقے میں بھی جو پی پی دو سو تیہتر ہے اور پی پی دو سو بہتر جو ہے وہ موزم جتوئی کے دونوں حلقوں میں یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں سروے کے اندر پاکستان تحریک انصاف دونوں حلقوں سے پندرہ سے بیس ہزار کے مارجن سے جیت رہی ہے اور آپ کو میں ابھی یہ باہر پولنگ سیشن کے باہر کھڑا یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں میڈیا کو کہیے کہ دکھائیں درہا یہ پیچھے اس گاڑی کے پیچھے مسلم لیگ چور کا جو ہے وہ کیمپ لگا ہوا ہے ادھر دو تین کتے سو رہے ہیں وہ اس کے نیچے پھٹے کے نیچے اور ادھر کوئی خلقت نہیں ہے اور یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو یہاں پر لگا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پبلک یہاں کھڑی ہے تو مزفرگڑ کی عوام نے وعدے فیصلہ کر دیا ہے کہ مزفرگڑ کی عوام قومی غیرت کے ساتھ کھڑی ہے مزفرگڑ کی عوام امریکی سازش کو نہیں مانتی مزفرگڑ کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ مزفرگڑ کی عوام کو پتا ہے کہ عمران خان اس پوری سٹیٹس کو کے خلاف اکیلہ جنگ کر رہا ہے ایک طرف ہر ادارہ کھڑا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کھڑا ہے ان کو عدالتوں کے اندر بھی مرضی کے انصاف مل رہا ہے ان کو پولنگ سٹیشنوں کے اندر مرضی کا طریقہ کار مل رہا ہے انہوں نے سپریم پورٹ کے ڈیسیجن کے باوجود اپنا غلام ٹیسیو یہاں لگایا ہے جو یہاں پر اندھیر نگری مچا رہا ہے پوری کی پوری اور اس کے باوجود آج مزفر گھڑ کی عوام انہوں نے منجی پیڑی ٹھوکے رکھے گی انشاءاللہ انہوں نے تن کے انہوں نے خلاف ووٹ پائے گی انشاءاللہ اور انہوں نے سلوک کرے گی جنا چور دنال کیتا جانگا ہے انشاءاللہ ایک سیکنڈ میں پاکستان کی عوام کو ایک اور چیز کی مبارک بات دیتا ہوں میں گوورسیز پاکستانی ہوں میں ملک سے باہر رہا ہوں آج جو پاکستان کا جالی ارستو ہے احسن اکبال اس نے سمجھا کہ ہر جگہ پاکستانی ہے میرا میں ایک فیملی نے اسے چور چور کہا تو احسن اکبال نے حکومتی اداروں سے پریشر ڈال کے اس شریف فیملی سے ماذرت کروائی بری اینڈ فیئر الیکشن ہی ایک اس کا حصہ ہے آپ کے یہاں علی پر کے اندر جلسہ ہوا تھا خدا کی قسم وہ جلسہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید مرارے پاکستان میں یا اسلام آباد میں وہ جلسہ ہو رہا ہے اتنا بڑا جلسہ تھا تو جب پاکستان کی عوام کھل کے ایک وفاقی جماعت کے پیچھے کھڑی ہے تو جو جو لوگ آج اس جماعت کے خلاف ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کلو نفس انزائکت اور موت جو آیا ہے اس نے جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے آپ صداری صدا بادشاہی اللہ کی ہے آپ نے بھی جانا ہے پھر قوم آپ سے حساب لے گی